حضرت علماء مولانا الہاد سید احمد قادری مدد صلی اللہ علی مرکزی امین انجوان سب ورشان اسلام پاکستان یا حضرت علماء مدد صلی اللہ علی مرکزی امین انجوان سب ورشان 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 سب سب ورشان 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 س محترم علم جگرد روحانی تاریخ خنجمن سرسلوشان اسلام میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو مشہدِ پاک کا جشنِ بلادت مبارک ہو پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کن تم خیر امتِ اخرجاتِ جنلاس فرمایا کائنات میں جتنے لوگ بھی آئے اول سے لے کے آخر تک اے میرے معبوب کی امت تم سب سے عالی ہو ساری مخلوقات میں انسان عالی ہو سارے انسانوں میں امتِ عالی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امتیں کائنات کے انسانوں سے عالی اور امام الانبیاء کی امت ساری امتوں سے عالی مرسلِ قریب جن کا آج ہم جس نے ولادت منا رہے ہیں میرے دوستو سرگان نے فرمایا پڑا کلمہ بن بیٹھا امتی امتی بننا سستا نہیں خواب میں بھی نہ ہو دیدارِ رسول امتی بنتا نہیں فرد ہے پیارے وہ صفا کو ایک بار دیکھ علم سے دیکھ عمل سے دیکھ سوتے یا بیدار دیکھ گھر آئے نہ سمجھ یہ نکتہ تو کوئی کامل سب دیدار دیکھ پڑا کسیر میں دیدار پھر دیدار ہی دیدار دیکھ حضرت محترم مرشدِ قریب کے جس نے بلادت میں آنے والوں سرکار نے ہمیں وہ نکتہ عطا فرمایا ہے وہ مشن عطا فرمایا ہے وہ عسم عطا فرمایا ہے جو انسان کو امتی بنا کر انسانیت کی محرات پر موجھا لیتا ہے یہ امت جو دوہتر فرقوں میں بڑھ چکی ہے جن کے بارے میں امام التنبیہ نے احساس فرمایا میری عمت کے عطا فرقے ہوں گے بہتر جہانمی ہوں گے ایک دن کی ہوں گا کملی والے نے دنیا میں تشریف لاکر مختلف فرقوں میں اپنے اپنے بنائے ہوئے مدائب میں آتش پرستوں کو سورج پرستوں کو بوت پرستوں کو جو لوگ تقسیم ہوا چکے تھے امام التنبیہ نے تشریف لاکر ان کو ایک ٹھا گیا کملی والے نے ایک ایسی امت بنائی جن کے سینوں میں اللہ کا نام روشن کر دیا جن کے قلوب میں کلمے کا نور داخل کر دیا اور ساری کائنات میں امتوں سے بھی عالی مقام عطا کر دیا اللہ یہ نبی قریب کا امتی ہونا کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے امام اللہ مریعہ کا امتی وہ ہے مرشد قریب جن کا آج ہم جشنِ بلادت منا رہے ہیں آپ نے فرمایا سوتے یا بیدار علم سے عمل سے کسی طریقے سے جب تک امام اللہ انبیاتی زیارت نہیں ہوگی کملی والے کی مور نہیں لگے گی امت ہی نہیں ہوتکتا جب یہ امت فرقوں میں باٹتا جفزی ہو گئی امت سے یہ فرقیں نکلیں مرشد پاک نے فرمایا دلوں سے نور نکلتا گیا لوگ فرقوں میں بڑھتے تلے گئے تقسیم ہوتے تلے گئے اللہ نے پچیس نومبر کو آج کے دن خواد فضل و کرم ہمارے اوپر فرمایا کہ ایسا مرشد پاکیا جس نے ایک بار پھر اللہ کے نام کو سینوں میں داخل کر کے اس بکری ہوئی امت کو جمع کر دیا حضرات محترف میرا پیغام یہ ہے تمام ساکرین کے لئے کہ جو دولت مرشد قریب نے عطا فرمائی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم اس راستے میں چل رہے ہیں لیکن عالت یہ ہے کہ جہاں سے چلے وہ ہی بکھڑے ہیں مرشد قریب نے ذکر قلب کا اذن عطا فرمایا سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں چابی عطا کر دی ہے دلوں کے چالے دلوں کے قبل کھولنے کے لئے آپ کے تمہارے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اور قابل داروں کو کھول کر اللہ کے نام دو اپنے قلب کی اندر جڑا دیتے ہو اور نبی کریم کی امت میں شامل ہوتے ہو یاد رکھو جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ذکرِ حرائی سے خالی ہو چکے ہیں ایسے انسانوں کے لئے پروندگارِ عالم نے ارشاد فرمایا قَلْ اَنَعَامِ بَلْهُمْ عَدَلْ فرمایا ایسے انسان چوپاؤں سے بھی بہتر ہیں کیوں بہتر ہیں؟ فرمایا اولائے قَلْ اَلْغَافِلُونَ غفلت کی وجہ سے غفلت انسان کو چاندگروں سے بھی بہتر بنا دیتی ہے اور اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کا نام انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے فرمایا اولائے قلوب تمہیں قلب عطا کیے ہیں ہر ایک کے سینے میں قلب موجود ہے لا يفقہ نبیہا فرمایا قلب موجود ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے اس لیے کہ غافل اوچھتے ہیں نور سے خالی اوچھتے ہیں وَلَهُمْ عَایُونَ فرمایا تمہارے قلب کو ہم نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں لا يفقہ نبیہا دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ عَذَانٌ فرمایا تمہارے سینوں میں ہم نے جو قلب تمہیں عطا کیے ہیں ان کے اندر ہم نے قان بھی عطا کیے ہیں لا يفقہ نبیہا سنتے نہیں ہیں اولائے قلوب تنعام بَلْهُمْ عَدَدْ فرمایا ایسے لوگ جن کے سینوں میں قلب موجود ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر ان میں سمجھ نہیں ہے نا اچھائی کی نا برائی کی نا لیکی کی نا بدی کی نا چھوٹے کی تمید ہے نا بڑے کی تمید ہے اللہ باگ نے فرمایا ان کے سینوں میں قلب موجود ہیں سمجھ نہیں ہے آنکھیں قلب کے اندر موجود ہیں دیکھتے نہیں ہیں قلب کان کے اندر موجود ہیں سنتے نہیں ہیں اولائے قلوب انعام فرمایا ایسے لوگ جو باؤں کی ممند ہیں بل ہم ادم بلکہ ان سے بھی مد کر ہیں آج کے دن جشنِ بلادتِ مرشدِ پاک پہ سرفروشو جن کو مرشد کی بارگاہ سے ذکرِ قلب براتا ہو چکا ہے تمہاری خوشی کا دن ہے ایسی خوشی کا دن ہے کہ اس کے لئے جتنا بھی اللہ کا شکر عدا کرو کم ہے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہِ شکر بجالاتے ہیں پروردگارِ عالم اس گئے خورے دور میں نفسان نفسی کے عالم جبکہ ہر مندہ اپنی نفسانی خاشات کی تکمیل کے لئے لگا ہوا ہے ایسے نے پروردگارِ عالم تو نے ہمیں ایسا مرشد عدا کیا کہ جس نے ہمارے سینوں میں لگے ہوئے کالے کھول دیئے ہیں ہمارے قلوب کو سمجھ عدا کر دی ہے خرب کو آنکھیں اور کان عدا کر دیئے ہیں حضرتِ مطلب پھر کیا ہوا جب یہ امت نبی کریم کی امت ایک جگہ ہو گئی ایک ہو گئی پروردگارِ عالم نے اعلان فرمایا انہم علموں کے نون اے خواہ فرمایا مومن آپس کے بھائی بھائی ہیں دنیا کے ایک کونے میں رہنے والا دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مومن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بھائیوں کی طرح ملتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملقات ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی سگا بھائی اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نام پہ یہ جو رشتہ ہمارا قائم ہوا ہے میری آپ سے حفیل ہے تمام سنورسوں سے عدداران سے بھی کارکنان سے بھی کہ اس کا بھرم رکھو اس رشتے کو قائم کرو جب امام النبیہ نے امت کے سینوں کو منور کیا تو دیکھتے نہیں مواقعات مدینہ مدینہ کی سرزنین ہیں بھائیوں نے ایک دوسرے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آگ سرگار نے ہمیں ایزن کو دے دیا ہے لیکن ہمارے اندر خامیہ اتنی ہیں جتنا ذکر ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کفارے میں نکل جاتے ہیں اور ہم جہاں سے چلے وہ ہی پہ کھڑے ہیں آؤ ان غلطیوں کو ان خامیوں کو سینوں کے اندر کی بیماریوں کو باہر نکالیں اور یہ کیسے نکلیں گی جب ہم قسرت سے اللہ کا ذکر کریں گے جب قسرت سے جل اللہ کا ذکر کرے گا سرکار نے مرسد قریب نے فرمایا کہ وہ لور سینے کی ساری بیماریوں کو جلا دے گا اور تم ایک بار پھر بھائی بھائی بن جاؤ گے اور سر بروسو جب لور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم منسنک ہو جائیں گے تو سرکار نے جن کا جسرہ بلادت آج ہم منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اس کے بلادت کی سرکار نے فرمایا تم آپس میں ایک ہو گئے متحد ہو گئے تمہارا اتحاد قائم ہو گیا تو دشمن مو چھپا دے گے ورنہ نہ تنظیم رہے گی نہ تم رہو گئے آؤ اس خوشی کے موقع پر خوشیاں بھی مناو جدنی ہو سکتی ہے مناو یہاں پہ گھروں میں جشنِ بلادت کے جسر مناو لیکن ایک بات یاد رکھنا مرشدِ بات کے بتائے ہوئے ہیں قانون اصور ثابتِ تعلیمات آپ کے فرمودات آپ کے لقشِ قدم سے اگر ہم ہٹ گئے تو ہمارا نام و نشان بھی ملک جائے گا بڑی دولت ہے ذکرِ قلب کی بڑی دولت اس کی چابی سرکار نے فرمایا یہ اجل کیا ہے یہ چابی ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے اس سے جب جاؤ دل کے تعلے کو کھول دینا اور یہی بات عارفِ کھڑی نے ارشاد فرمائی فرمایا قلب میرے نو جندرہ چڑیا کھڑ میرے نو جندرہ چڑیا کنجی سانیاں ہاتھ تیرے نام پھلا دے کھول دے جندرہ نو لگے تن میرے آخر اللہ الحمدللہ